بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سٹریٹ لائٹ کے جو سوچز ہوتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اس سوچز میں LDR جو ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں چلیں ہم اب ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سرکٹ کے بنانے کے لیے ہمیں جن کمپانٹس کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہے 1K کا ریزیسٹر ایک LED breadboard transistor 2N3904 variable ریزیسٹر connecting wires اور LDR LDR سب سے پہلے ہم اس کی سرکٹ ڈائیگرام بناتے ہیں اس کے بعد سرکٹ ڈائیگرام کے مطابق کمپونٹس کو breadboard کی اوپر connect کریں گے یہ ایک blank paper ہے اس کے اوپر ہم سرکٹ ڈائیگرام بناتے ہیں سب سے پہلے ہم transistor کو ڈرا کرتے ہیں transistor کے تین terminal ہوتے ہیں اس terminal کو collector کہتے ہیں اس کو base کہتے ہیں اور اس کو emitter کہتے ہیں پھر ہم اس collector کے ساتھ ایک led کو connect کر دیتے ہیں یہ led آ گیا یہاں پہ ایک one کے کا resistor لگا دیتے ہیں یہ اس کی base ہے یہاں پہ ہم ldr کے ساتھ اور variable resistor کے ساتھ ایک voltage divider بنائیں گے یہ ldr ہے یہ ایک variable resistor ہے اس کو r2 کہہ دیتے ہیں اور ان دونوں end کو connect کر کے vcc کے ساتھ connect کر دیں گے اور یہ دونوں ends جو ہیں ان کو ہم ground کر دیتے ہیں ویورز اس طرح ہم نے circuit diagram کو complete کر لینا ہے کسی بھی circuit کو بنانے کے لیے اس کی circuit diagram جو ہوتی ہے بہت important ہوتی ہے کوشش کریں کہ circuit diagram جو ہے وہ need ہونی چاہیے تاکہ component لگاتے وقت ہمیں problem create نہ ہو اب یہ ہمارے پاس bread board ہے اس bread board کے اوپر جو components یہ پہ mention کیے گئے تھے ان کو ہم یہاں پہ لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس 2N 2N 3904 transistor ہے اس کو ہم bread board میں ایسے connect کر دیتے ہیں اس transistor کی یہ والی side collector ہے درمیان والی base ہے اور سب سے left پہ جو ہے وہ emitter ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک terminal جو ہے emitter کے ساتھ connect کر دینا ہے اور دوسرا terminal جو ہوگا جہاں پہ variable resistor connect ہوگا اس کے potential divider end کے اوپر connect کر دینا ہے یہ آگا variable resistor اب ہم اس کا یہ والا end اور اس کا یہ والا end آپ اس میں connect کرتے ہیں یہاں پہ ایک wire use کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم ادھر connect کر دیتے ہیں اب ہمارا circuit یہاں تک complete ہو گیا اب اس کا یہ terminal جو ہے وہ connect کریں گے VCC کے ساتھ تو یہاں پہ ہم ایک اور wire لے لیتے ہیں اس کو ہم یہاں یہ دیکھیں اس کو VCC کے ساتھ connect کر دیا اب ہم نے circuit کی left side جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم اس کی بیس کو جہاں پہ پیٹینشی ڈوائیڈر بان رہا ہے اس کے ساتھ connect کر دیتے ہیں یہ transistor کی بیس کا terminal ہے اس کو یہاں سے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے یہ والی side کمپلیٹ کرنی ہے ایک وان ایک ایک رزیسٹر ایک LED کو ٹرانسیسٹر کے کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس LED آگی اس کو بیرڈ بورڈ میں لگا لیں گے اور یہ ایک وان کے کا رزیسٹر آگیا اس کو ہم یہاں پہ VCC کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے ٹرانسیسٹر امیٹر اور لگا دوسرا لگا لگا گراؤنڈ کر دیتے ہیں ہمارے ہمارے سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جو بلو کلر کی LED ہے وہ از پاور انڈیگیٹر استعمال کی گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگا لگا جو لائٹ ہے اس کی انٹیسٹی کم ہے اس وجہ سے گرین LED جو ہے وہ گلو کر رہی ہے جیسے ہی ہم LDR کے اوپر لائٹ کی انٹیسٹی کو بڑھائیں گے تو لائٹ جو ہے آف ہو جائے گی چلیں چیک کرتے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین LED جو ہے وہ آف ہو چکی ہے کیونکہ LDR کے اوپر لائٹ کی انٹیسٹی بڑھ چکی ہے اور اس کی رزیسٹن جو ہے وہ ڈراب ہو چکی ہے اب جیسے ہی ہم لائٹ کی انٹیسٹی کو کم کریں گے یہ دوبارہ گروہ کرنا سٹارٹ کر دے گی ویورز امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں موسیقی